ویڈیو باکٹو آنیوز ویڈیو یوٹیوب چینل نیسٹو کین آج کے جو ویڈیو ہے مینور 2D کے اندر جو ہے وہ لاسٹ ہوگی مقباتی سکنے بھی ویڈیوز ہیں جو سرحی قوانز ہیں ہوں پہلے پیس ویڈیو میں دیکھا چکا ہوں سمجھا چکا ہوں ایکسپینٹ کر چکا ہوں تو آپ جا کے میرا چینل حیزل کر سکتے ہیں اور آپ کو ساری جو دون کمانڈز ہیں وہ ایکسپینیشن کے ساتھ مل چاہیں گی سو آج کے جو ہماری ہے ریڈیو وہ مووو اینٹیٹیز کے اوپر ہیں اس کے کارے مووو اینٹیٹیز ہیں کوفی اینٹیٹیز ہیں روٹیٹ ہے سکیل ہے اور سٹرچ اینٹیٹیز ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے 2D کے اندر اور جو بیسکل جو اس کی جو ٹرائنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر پیش کرتی ہیں ان کمانڈز میں پر اور ان کمانڈز کی بیکٹیز آپ کو بہت ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لائن ہے جو میں نے درا کر لیا ہے اور میں یہاں پر ایک سرکل درا کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہ سرکل درا کیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ سرکل جو ہے ہم یہاں سے موو بھروا کے اس پوائنٹ تک لے آئیں یہ ہے تو اس کے لئے ہم نے 딱 کے سرکل دا ہے اور اس کے بعد اس کلیے میں اس پوائنٹ نام کو دیکھرت خرموائی ہے سرکل دیا ہے وہ جو ہے اس تو اس میں تک لگا یہ پہنچ لوگائے کوئ pans Lee کا میں دیکھرت میں کرنا ناکا پہ فضل دیا ہے یہ سرکل رکھر میریک سرکل وہ خول کر رہا چاہیے گا تھے وہ خدایں کہ وہ کا ساکنوں ورا سپنا اٹھنگgef .قوپی انٹریز اس کے بعد ہم نے یہ start point ہے جو یہ select ہوا ہوا ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے کوپی کرنا ہے اور یہ start point ہے ہم نے start point یہ ہاں سے دینا ہے یہاں پر اللہ کر اسے click کرنا ہے یہ same object ہے اسی کے ساتھ کا copy ہو کے اس point پر پیسٹ ہو جائے گا یہ copy entities ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا جو max ہے ہم rotate entities ہاتی ہیں ہمیں rotate entities ہیں ہمیں یہ triangle draw کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے rotate entities select کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس پر select کر لینا ہے سارے کو اور center of rotation جو ہے وہ آپ نے دینا ہے کہاں سے آپ نے اسے rotate کرنا ہے تو میں اس point سے rotate کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اسے rotate رولنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اسے track کرنا ہے اس point سے یہ 45 angle پر rotate ہو جائے گے آپ نے اس point پر drag کرنا ہے تو یہ 90 angle پر وہ rotate ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے ہمارے پاس rotate entities کے لینا ہے اسی طرح اگر آپ اسے track کریں گے تو یہ 135 angle پر rotate ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس rotate entities اسے ok کریں likely is یہ rotate ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے وہ scale entities آتی ہیں scale entities کے اندر ہم اسے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں کسی بھی part کو ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے میں اسے ہی use کر لیتا ہوں اسے drag کر لیتا ہوں اسے drag کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم 90 angle پر لیاتے ہیں ہم اسے ڈیٹ کیا ہے جہاں سے اس ڈیٹ کیا ہے 90 angle پر ہم اسے rotate کریں اور ہم اسے scale کریں scale اسے select کیا ٹھیک ہے اب اسے کتنا increase کرنا ہے scale about ہم نے اس point کے about اسے scale کرنا ہے ٹھیک ہے اس point کے about scale کرنا ہے تو یہ 2 ہو جائے گا یہ 2.1 ہو جائے گا یہ 2.2 ہو جائے گا اس طرح بھی سے scale کن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس stretch entities آ جاتی ہیں so stretch entities کے لیے ہم نے سب سے پہلے کوئی بھی ایک part جائے design کر لینا میں کونہ رکھتا ہوں اس point پر ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے select کرتے ہیں stretch entity اور اسے select کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس point سے stretch کروانا ہے تو اسے stretch کروانا ہے اور ہم نے اس طرح آگے drag کرنا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں اور اس angle پر آپ چاہتے ہیں stretch کروانا سکتے ہیں like میں اس angle پر اسے stretch کروانا جاتا ہوں اب اس طرح اور کلک کریں تو یہ stretch ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آج کی ویڈیو چاہتے ہیں ہماری یہ ان ایچڈیز کے اوپر تھی جو کہ hope swap آپ کو سمجھا ہی ہوں اگر پھر بھی آپ کو اس سے related confusion ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو سب سے ضروری بات ہوئی ہے کہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ اس کے اوپر وہ command حاصل کر سکیں گے ٹھیک ہے تو true ڈی سے related یہ جتنی بھی تھی آج کی ہماری last ویڈیو تھی ٹھیک ہے میں نے سب commands ہیں وہ آپ کو explain کرتی ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے یا کیوری ہے آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو watch کر سکتے ہیں so hope so آپ کو سمجھ کر ضرور اچھا لگے گا آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور اپنے دوست کے ساتھ شیئر بھی کریں گے so thank you and میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا all the best for 2D اپنا خیال رکھئے گا take care